جنت کا ایک دروازہ ہے جسے زیان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا کرا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوا ان سے اور کوئی نہیں اندر جا سکے گا جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس سے کوئی اندر نہ جاس کے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں دس دن کا اتقاف کیا کرتے تھے لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے بیس دن کا اتقاف کیا ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اتقاف کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متاہرہ بھی اتقاف کرتے رہے ہیں سب سے اچھی بات کتاب اللہ اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور سب سے بری نئی بات بیدت پیدا کرنا ہے دین میں اور بلا شکا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر ہی رہے گی اور تم پرورتگار سے پچھ کر کہیں نہیں جا سکتے تاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھا موسیقی موسیقی موسیقی